نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی کارپی ایسی ایگزامز یوٹیوب چینل پر دوستو کل اپنے بات کر لی تھی جتنے بھی شریر کی جو آپ کے استھیاں ہوتی ہیں کنکال تنتر ہے اس کے بارے میں بات کر لیے تھے اپنے اکسیے کنکال وکسیے کنکال آپ کا انوبندی کنکال ڈیٹیل میں باتیں کر لی ہیں تو جو ویڈیو تھا اس کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپسن میں بھی دے دیا ہے ساتھ ہی سائنس کی جتنی بھی پلیلیسٹ ہے پوری پلیلیسٹ کا لنک بھی میں نے ڈسکرپسن میں دے دیا آپ وہاں جا کر کہ ہمارے پورے ویڈیوز ریٹ کے سائنس سے سماندھی دیکھ سکتے ہو اور بھی سبجیکٹ کو یہاں اپنے کور کریں گے تو چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا اگر آپ ہمارے ویڈیو کے نوٹیپکیشن ترنت پانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بٹن دمانے کے بعد بیل آئیکون کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیپکیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں ٹھیک ہے دوستو آج کے ویڈیو میں اپنے بات کرنے والے ہیں شریر کی پرمکھ سندیوں کے بارے میں تو شریر میں مکھے تو دوستو دو پرکار کی سندیاں ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے چل سندی اور دوسری ہوتی ہے اچل سندی چل سندی کیا ہوتی ہے اچل سندی کیا ہوتی ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں چل سندی نام سہی پتا چل رہا ہے جس میں یعنی کہ جو چیز چل سکتی ہو چل سندی وہی ہے یعنی جو چل سندی ایک طریقے سے سامانے باسوں میں بولیں تو جو سندی چل سکتی ہو چل سندی نہیں چل سکتی ہو اچل سندی ہو گئی یعنی کہ چل سندی کیا ہوتی ہے گتی شیل ہوتی ہے جیسے گھٹنے گردن ٹکھنے کوہنی کی جو سندیاں ہوتی ہیں ان کو چل سندی اپن بول سکتے ہیں اس کے علاوہ اچل سندی کون سی ہوتی ہے جس میں گتی نہیں ہوتی ہے یعنی جو گتی نہیں کر سکتی جیسے کھوپڑی کی سندی وقس کی سندیاں یعنی چھاتی والی جو سندی ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے اچل سندی کہلاتی ہیں چل سندی دوستو چل سندی میں ان میں جو جوڑے ہوتے ہیں ان کے جوڑوں میں لنگامینٹس پائے جاتے ہیں چل سندیوں کے جوڑوں میں کیا پائے جاتے ہیں لنگامینٹس پائے جاتے ہیں تو ان کو یاد رکھے گا کافی امپورٹنٹ یہ بندو ہے یہاں پہ کہ چل سندی کے جوڑوں میں کیا پائے جاتے ہیں لنگامینٹس پائے جاتے ہیں جو دھاگے نومہ سرنچرہیں ہوتے ہیں جو ایک دوسرے ان سندیوں کو آپس میں باندھے رکھتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں لنگامینٹس بولا جاتا ہے اب دوستو اچل سندی کے بارے میں تو اپنے جان لیا کہ ایک خوپڑی اور وقس کی سندیہ ہیں اچل سندی بولتے ہیں ان کے بارے میں اپنے جو آپ کا اکسیہ کنکال وقسیہ کنکال میں پڑ بھی لیا ہے ان کو تو ان کو تو زیادہ دیکھنے کی جھرت نہیں ہے لیکن جو چل سندیہ ہیں وہ کون کون سی ہیں تو مکھے روپ سے جو چل سندیہ ہیں چیار پانچ اپنے پاس ان کے بارے میں اپنے ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کندوک کھلی کا سندی کی جو کندوک کھلی کا سندی ہے وہ کون سی ہوتی ہے کندوک کھلی کا سندی دوستو یہ سبھی دیشاؤں میں گھومتی ہے یہ سندی سبھی دیشاؤں میں گھوم سکتی ہے جیسے انس میکھلا میں ہاتھ کی استی ہومرس جو ہے انس میکھلا جو ہوتا ہے یعنی کہ جو کندے کی استی ہوتی ہے تو اس سے جو جڑی ہوتی ہے جو آپ کے کندے سے لے کر کہ کونی تقیستی ہوتی ہے ہومرس وہ سبھی دشاؤں میں گتی کر سکتی ہے یعنی انس میکھلا کی جو استھی آپ کی ہاتھ کی جو استھی ہے ہومرس وہ سبھی دشاؤں میں گتی کر سکتی ہے تو یہ کندو کھلی کا سندھی کا ادھارن ہے ایسی پرکار سے شرونی میکھلا میں پیر کی جو استھی ہوتی ہے فیمر جو ہوتی ہے وہ بھی سبھی دشاؤں میں گتی کر سکتی ہے اس لیے انس میکھلا اور شرونی میکھلا کی جو استھی آوتی ہیں وہ کندو کھلی کا سندی کا ادھارن دوستو کہلائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کور سندی دوسری ہے کور سندی چل سندی کا دوسرا جو ایکزامپل آپ مان سکتے ہو کور سندی کور سندی کو دوستو کبزہ سندی بھی بولتے ہیں اس میں دوستو کیا ہوتا ہے ایک ہی دیشہ میں گتی کر سکتے ہیں اس میں اس سندی میں ایک ہی دیشہ میں گتی ہو پاتے ہیں جیسے کونی کی گتی ہاتھ کو آپ اوپر کی طرف لے کے آ سکتے ہو کندے کی طرف لیکن بلکل نیچے کی طرف اور سیدھا کرنے کے بعد اس سے زیادہ نیچے آپ نہیں لے کے جا سکتے تو ایک ہی طرف کی گتی ہوتی ہے اس میں تو اس کو کور سندھی بولتے ہیں گھٹنے میں بھی ٹھیک ایسی چیز ہے بلکل سیدھا آپ اوپر کی طرف نہیں لے کے آ سکتے اس کو پیچھے آپ گھولے تک لے کے جا سکتے ہو لیکن بلکل سیدھا آپ وہاں اس کو جو بیچ میں سے موڑ نہیں سکتے تو یہ بھی ایک ہی طرف کی گتی ہوتی ہے تو کونی اور گھٹنے کی جو سندی ہے اس کو کور سندی بولا جاتا ہے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں آپ کی چل سندی کی اپنے ان دونوں کی کندو کھلی کا سندی اور کور سندی کی بات کر لی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دھوراگر سندی کی دھوراگر سندی کیا ہوتی ہے یہ ایک دھوری پر ہی گھومتی ہے جیسے پرثم کسیرک ایٹلس اور دیوٹیے کسیرک میں نے بتایا تھا نام اکسیہ کسیرک اس کو بولتے ہیں ان کے جو بیچ کی سندھی ہوتی ہے اس کو دھراغر سندھی بولتے ہیں جو اپنی سر جو اپنا ہوتا ہے اس کو آپ دائیں بائیں گھما سکتے ہیں اور اوپر نیچے گھما سکتے ہیں جو وہ سندھی ہے اس کو بولا جاتا ہے دھراغر سندھی جو اپنا سر ہے وہ اس کا ادھار ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے ویسرپی سندھی اس میں دوستو ریڈیس علنا اور ٹیویا فیبولا ٹکنے کی جو مدے جو سندھی ہوتی ہے ان کو اپن ویسرپی سندھی بولتے ہیں تو یہ بھی آپ دھیان میں رکھے گا اس کے بعد ایک دو ایمپورٹنٹ سیجیں یہ بھی یاد رکھے گا کہ استھیوں میں جو گتی ہوتی ہے وہ ماس پیشیوں کے فیلنے اور شکڑنے کے قارن ہوتی ہے جو ماس پیشیاں ہوتی ہیں ان میں فیلاو اور شکڑن جب ہوتی ہے تب استھیوں میں کیا ہوتی ہے گتی ہوتی ہے تو یہ بھی دھیان میں رکھے گا اس کے علاوہ ایک مہین پوئنٹ یہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا جو پیر وغیرہ وہ گھٹنے کے نیچے سے کٹ جاتا ہے تو ان کو ایک نکلی پیر لگایا جاتا ہے جس کو جیپر فٹ بولا جاتا ہے اور جیپر فٹ کا نرمان شری رام چندر سرما کے دوبارہ کیا گیا تھا ڈاکٹر شری رام چندر سرما کے دوبارہ جیپر فٹ کا نرمان کیا اور انہوں نے یہ نرمان کس کے سجاؤ پر کیا ڈاکٹر پی کے سیٹھی کے سجاؤ پر جو ہے جیپور فٹ کا نرمان سری رام چندر سرما نے کروایا ہے یہ جو جیپور فٹ ہوتا ہے یہ لگ بک تین سال تک کاریے کرتا ہے اس کے بعد یہ لگ بک خراب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو پونہ لگا دیا جاتا ہے اور یہ کافی کم قیمت پر یا بلکل فرید نیسل کروپ سے اس کو لگایا جاتا ہے جیپور میں تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے اس کو ضرور یاد رکھے گا جیپور فٹ کا نرمان کس نے کیا تو سری رام چندر سرما جو ہے انہوں نے ڈاکٹر پی کے سیٹھی کے کہنے پر یا سجاؤ پر جو ہے وہ جیپور فٹ کا نرمان کیا ٹھیک دوستو تو یہ تھا آپ کا کنکال تنتر کنکال تنتر سے سمجھے جتنے بھی کیوسنز تھے وہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اس ویڈیو میں اپنے دو ویڈیوز میں پورے کنکال تنتر کو کور کر لیا اس سے باہر کنکال تنتر میں دوستو کچھ نہیں آئے گا نیکسٹ اپنے بات کریں گے دوستو آپ کا انتصراوی تنتر کے بارے میں ٹھیک دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت